پاکستان کے تیسرے آئین شکن ملٹری ڈکٹیٹر جنرل زیارلوک اور اس کا گیارہ سالہ دور حکومت پاکستان کے لیے جتنا تواکن ثابت ہوا اس کے اثرات آج کئی دہائیوں گزرنے کے بعد بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں نفرت اور فرقہ پرستی کے جو زہریل بیج اس کے دور اقتدار میں بوئے گئے تھے وہ آج تناور درق بن چکے ہیں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری اور ناول نگار محمد حنیف بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ چار اور پانچ جوڈائی کی درمیانی رات زلفقار علی بھٹو کی حکومت الٹنے کا فیصلہ ہو چکا تھا آپریشن کا نام آپریشن فیئر پلے تیہر ہو چکا تھا زیہ کی زیر قیالت فوجی آپریشن شروع ہونے سے چند لمحے پہلے فوج کے سربراہ اپنے دست راست اور راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹینر جنرل فیض علی چشن سے ملے آپریشن کی جوزیات ایک بار پھر دورائی گئیں اور جب چشتی مشن پر روانہ ہونے لگے تو مستقبل کے مرد مومن نے چشتی کے کان میں کہا کہ مرشد مروانہ دینا بقول محمد حنیفی جنرل زیاؤلحق کا انداز دل برائی تھا وہ اپنے جونئر کی انہ کو ایسے سہلاتے کہ وہ اپنے آپ کو سینئر محسوس کرنے لگتا اور وہ اپنے سینئر کے قدموں میں ایسے لپڑتے کہ اسے اپنے اوپر خدا کا روپ اترتے ہوئے محسوس ہوتا شاید جنرل زیاؤلح اندر سے ڈر پوک تھے ورنہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی جنرل فیض علی چشتی کی موچھوں اور توپوں کے سامنے کونسی جمہوری حکومت ٹھہر سکتی تھی جنرل چشتی نے نہ کسی کو مارا نہ کسی کو مروایا پانچ جولائی کی صبح یہ مجدہ ملا کہ ایک اور وردی پوش مسیحہ نازل ہو چکا ہے پانچ جولائی کی رات کو تو کوئی نہیں مرا لیکن آئندہ گیارہ برسوں میں بہت سے لوگ مارے گئے فاسی گھاٹوں پر، تھوڑی پھاٹک پر، بوری بزار میں، اوجوڑی کیمپ میں، طالب مزدور، سیاسی کارکن اور دیگر کئی جو گھر سے صرف دودھ خریدنے آئے تھے سیکڑوں مارے جانے والے ایسے بھی تھے جو پاک فوج کے عقوبت خانوں میں سال ہا سال موت کی دعائیں مانگتے رہے لیکن ملک کی جان تب چھوٹی جب مرد مومن اور مرد حق ایک درجن سے زائد جرنلوں سمیت ایک فضائی حاصل میں حلاق ہوئے حنیف کہتے ہیں کہ جنرل زیا کی عبرتناک موت کے کئی دیائیوں بعد بھی ہماری قوم میں بڑا تفرقہ ہے بے غیرت گروپ، غیرت برگیٹ سے نمرد آزمہ ہیں بلوچ بندو کے اٹھائے پہاڑوں پر جا بیٹھے ہیں سندھی کہتے ہیں کہ ایک بار پھر زیادتی کرو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ملک کے طول و عرص پر پھیلے سیکڑ و لشکر نصر من اللہ و فتحن قریب کی بشارت دیتے ہیں نسل در نسل امریکی مفادات کی دلالی کرنے والے اس بات پر گتھم گتھتا ہیں کہ کمیشن کم کر دیا جائے یا پرانی تنخواہ پر کام کیا جائے اور تو اور آئی ایس آئی چلانے والے اللہ کے پرسرار بندے بھی پارلیمنٹ کے دروازے بند کر کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں کوئی بتاؤ کہ ہم بتلائیں کیا لیکن ان گروہوں میں ایک بات پر اتفاق ہے کہ جنرل زیا اور ان کا گیارہ سالہ دور حکومت پاکستان کے لیے تباکن ثابت ہوا جو زہریل بیج اس دور میں بوئے گئے تھے وہ تناور درخت بن چکے ہیں جنرل زیاو الحق کا کوئی لے پالک سیاستدان فوج کا کوئی ریٹائر یا حاضر سروی جنرل شاہ فیصل مسجد کے سہن میں اس کے مزار پر سینہ ٹھوک کر نہیں کہتا کہ وہ زیاو لک کے مشن کی تکمیل کرے گا زیا دور کے درس بڑھ کر بڑے ہونے والے ٹی وی انکر بھی یہ نہیں کہتے پائے جاتے کہ کاش اگر جنرل زیا حیات ہوتے تو ہم یوں رانہ درگہ نہ ہوتے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب مرہوم کے مشن کی تکمیل کے لیے جان ہتیلی پر رکھے رواں دواں ہیں جنرل زیا جب تک حیات رہے ہمسایہ ملک افغانستان کے بارے میں ان کی ایک ہی پالیسی تھی کہ افغانستان کی ہانڈی اُبلتی رہے اُبل کر باہر نہ گرے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہانڈی اُبلتی رہے افغانستان کی ہانڈی اُبالتے اُبالتے انہیں اپنے گھر میں لگنے والی آگ کی خبر نہ رہی ان کے بعد آنے والوں نے اس ہانڈی کو اُبالنے کے لیے اتنا اندھن جھوکا کہ پاکستان میں لاکھوں چولے تھنڈے ہو گئے محمد حنیف کے بقول پارلیمنٹ کے بند دروازوں کے پیچھے ہمارے سیاسی اور فوجی سپے سالاروں میں جو مقالمہ ہوا اس میں ہر ایک کی طبعہ کے مطابق گدر بھبکیاں بھی ہیں اور سینہ کو بھی کا سامان بھی اگر کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ تیس سال پہلے جو ہم نے اپنے ہمسائے میں آگ لگا کر ہاتھ تاپنی کی قومی سلامتی پالسی بنائی تھی اس پر بھی ایک نظر ڈالیں یا نہیں حنیف سوال کرتے ہیں کہ کیا کبھی کسی فوجی جرنل نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے افغان بھائی کمنیسٹوں سے لے کر تالبان تک ہم سے اتنے مدنفل کیوں ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا